جیسے سوال پوچھا بڑے دردے دل سے پوچھا اس نے کہا جی الجاؤ سا پیدا ہو گیا ہے حالات بڑے عجیب ہو گئے ہیں اس طرح لگ رہا ہے کہ جس طرح کوئی ملہ سا لگا ہوا ہے اور کان پڑی آواز سنائی نہیں دے رہی تو بتائیں کس عالم کی بات سنیں کس کے پیچھے چلیں تو میں دو باتیں صرف آپ کو ارز کرتا ہوں آج اس خوبصورت جگہ پہ اور خالص اللہ کی رضا کے لئے ارز کرتا ہوں اور کئی دفعہ اپنی نیت کو حاضر کر کے ٹھیک کر کے رضا الہی کے لئے ارز کرتا ہوں اس عالم کی بات سنیں جو صحیح و لکیدہ ہو نہ خارجی ہو نہ رافضی ہو صحیح و لکیدہ ہو اور اسلام کا جو خوبصورت ایک وزن ہے امت وست ہونے کا وہ والے نظریات رکھتا ہو جو امت مسلمہ کے نظریات چلے آ رہے ہیں ایک تو اس کی پوری پبندی ہو اس شخص کی بات سنیں اور دوسری بات میں اپنی طرف سے نہیں کرتا یہ بھی میں نے اپنی طرف سے نہیں کی اِلَّا لَذِنَ آمَنُ وَعْمِلُ السَّالِحَاتِ امال لائے اور نیک امال کریں ایک تو اقیدہ مضبوط ہو جس آدمی کا مضبوط اقیدہ اس کی بات سنیں اور دوسری بات میں آپ کو احیاء العلوم میں امام غزالی نے ایک حدیث لکھی ہے میں آپ کو وہ حدیث ہی سنا دیتا ہوں نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ہر عالم کے پاس نہ بیٹھنا اس عالم کے پاس بیٹھنا جو تمہیں پانچ چیزوں سے نکال کے پانچ چیزوں میں داخل کر دے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون کون سی تو حضور نے فرمایا اس عالم کے پاس بیٹھنا جو تمہیں شاک سے نکال کے یقین کی طرف لے آئے جس کے پاس بیٹھو تو ایمان مضبوط ہو توقل مضبوط ہو اللہ رسول کی ذات پر بھروسہ مضبوط ہو غزور کی غلامی مضبوط صحابہ اور اہلِ بیٹھ کا عشق مضبوط جن کے پاس بیٹھ کر تمہیں یقینِ کامل کی دولت ملے اس عالم کے پاس بیٹھنا اور فرمایا دوسرا وہ تمہیں ریاکاری سے نکال کے اخلاص کے زمرے میں لے آئے اور تیسرا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ تمہارے دلوں سے دنیا کی خواہش نکال کے اور تمہارے دل میں تمہارے رب جو تمہیں آخرت میں چیزیں دینے والا ہے اس کی محبت تمہارے دلوں میں پیدا کرتے وہ تمہیں نکال دے یعنی وہی ہے تیرے زمانے کا امامِ برحق جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے حاضر و موجود سے بیزار کرے اور موت کی شکل میں دکھلا کہ تجھے جلوے یار زندگی تیرے لیے اور بھی دشوار کرے اور چوتھے نمبر پہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اس شخص کے اس عالم کے پاس بیٹھو جو تمہیں تکبر سے نکال کے آجزی کی طرف لے جائے اور پانچویں اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا اس عالم کے پاس بیٹھو جو تمہیں دشمنی سے نکالے اور خیرخواہی کی طرف لے جائے جس کے پاس بیٹھنے سے عداوتیں نہ بڑھیں بلکہ تمہارے دل میں خیرخواہی کا جذبہ یہ پانچ چیزیں خود رسول کریم نے بیان فرمائی موسیقی